موسیقی نواز شریف ہمارا لیڈر ہے پاکستان کے عوام نے میر نواز شریف کو مدیعظم بنایا پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا تو ہمارا ذریعظم آج بھی نواز شریف ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یہاں جو امنے بیٹھے ہیں کسی پر بھی میاں صاحب ہاتھ رکھ دیتے وہی بھی ذریعظم ہوتا پوری جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اقامہ لیا تھا اور تنخواہ نہیں لی تھی تو یہ ہم ان کو فارق کرتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ فیصلہ قبول کر لیا لیکن وہ یہ بول گئے کہ یہی عدالتیں تھیں دہشت گردی کی عدالت تھی ہم بھی وہاں موجود تھے سارے جب میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا وہ بھی تو فیصلہ تھا کیا اس کو عوام نے قبول کیا کیا تاریخ نے قبول کیا تو آج یہ فیصلے بھی تاریخ کی رندی کی ٹوکڑی میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلامباد سٹوڈیو صاحب کو خوشحاملت کہتے ہیں آج کی جو صورتحال پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ آج سامنے آ رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عارف چودی صاحب صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن اور چودری محمد اشفاق صاحب ہیں مرکزی وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی سے اور توبا ٹیک سنگ اگر اس علاقے کے آپ جانتے ہیں تو چیئرمن جو بلدیا ہے وہ بھی انہی کے ہیں اور بڑی اہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے ایون مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتے ہوئے لیکن بہت سے ایشیوز ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کا جو وزریالہ ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا اور دوسرا جو گروپ ہے باغی گروپ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو کچھ ڈیمانڈ ہماری تھی ہماری جیت ہوئی ہے اور ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے اور ہم ہی وزریالہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ چودی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف ہمارا لیڈر ہے یہ شاید حکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اور وزریعظم وہ ہی ہے ہمارے ابھی تک عدالتی فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا یہ شاید حکان عباسی صاحب وزریعظم کہہ رہے ہیں عرف شوزی صاحب کیا کہیں گے یہ کیوں نوبت کیوں آ رہی ہے یہاں تک نوبت آج نہیں آئی نوبت اس دن سے آئی ہوئی ہے جس دن نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا تھا نواز شریف صاحب نے اس دن سے طے کیا تھا کہ چونکہ میرا تو اب اس گلی میں کچھ نہیں لہٰذا پوری گلی بھی نہ ہو جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی وجہ سے انہوں نے قودن کو ایک ایسے شخص کو جو بالکل جس کی اپنی کوئی انڈیپنڈنٹ حیثیت نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز وہ وہی منطرہ پڑھ رہا ہے جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اور صبح شام انہیں وہ اپنا احساس دلا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں آپ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ انہوں نے ووٹ دے کر وزیر اعظم وہ منتخب کرتے ہیں اور ووٹ اسمبلی کو دیتے ہیں آگے یہ بات جو انہوں نے کی وہاں کہ جی لوگوں نے تو ووٹ نواز شریف صاحب کو دیئے تھے بھئی اگر نواز شریف صاحب کو دیئے تھے تو اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دے دیا نواز شریف کو ووٹ ایک ایمینے کی ایسیت سے جتنے پڑے اس کے اگینس بھی ووٹ پچاس زار سے زائد اس ہی اپنے حلقے نے نواز شریف کو ریجیکٹ بھی تو کیا ہے اب نواز شریف صاحب بھی ایک ایمینے منتخب ہوئے تھے آپ بھی ایک ایمینے منتخب ہوئے ہیں آپ کے لیے کتنی شرمناک بات ہے اور آپ کس حد تک نفی کر رہے ہیں لوگوں کے ووٹ کی اور کس حد تک نفی کر رہے ہیں آپ جمہوری نظام کی جسے بہت زیادہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور جس ووٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں آپ اسی ووٹ کے تقدس کو خود مجروع کر رہے ہیں چونکہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ ایمینے منتخب کرتا اور ہر ایمینے جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا اہل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ توہین کر رہے ہیں اس ایوان کی یعنی جس ایوان نے آپ کو منتخب کیا بطور وزیر اعظم کے ووٹ دیئے وہ سارے کے سارے میمبر جو ہیں اگر انہیں بھی کوئی میں اس کے لیے لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا اگر ان کی بھی کہیں کوئی بات ان کے ذہن میں بھی آتی ہو جسے حمیت کہتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ آپ ہماری توہین ہے یعنی ایمینے کی توہین ہے کہ جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے تو آپ گویا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں اور جو ووٹ دینے والے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں میں ایک باقاعدہ شو بوائے ہوں اور اس شو بوائے کا دوسرا جو پہلو ہے جس کی طرف آپ نے ابھی نشان دیکھی ہے وہ یہ ہے وزیر اعظم پاکستان چاہے وہ دیجورے تو ہے نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہے لیکن دیجورے وزیر اعظم جو شخصیت کے طور پر وہاں کھڑا ہے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہے کہ یعنی میرا وزیر اعظم تو نواز شریف ہے گویا دیریکٹ توہین ہے اس فیصلے کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہے میں دوبارہ ادھر آنگا کیا گلانی صاحب جب تھے انہیں خط نہیں لکھا تھا نا ان کو بلا گیا کہ انہوں نے کہا جی کر جائیں آپ آپ نے تو انہیں عدالت کر لی یہ جو شخص ہے خود ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں میرا وزیر اعظم باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری بات کہ یہ فیصلے جو ہے وہ ردیر کو دوکری میں جائے گا یہ کیا توہین عدالت میں نہیں آتا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو بات نواز شریف کہہ رہا تھا اب وہ دوسرے لوگوں کو کہنی پڑے گی کہ جناب اصل میں یہ دیل جو ہے یہ تو نواز شریف کو مل رہی ہے ٹھیک دیل جو ہے وہ نواز شریف کو مل رہی ہے یعنی دوسرے لوگ جو ان کے مقابلے میں ہیں فرض کرو یعنی ڈائریکٹ جس کے ساتھ مقابلہ ان کا ہے وہ ہے اپنا پی ٹی آئی کے عمران خان عمران خان نہ کبھی وزیر اعظم رہے نہ ان کا کوئی ایسا عدہ رہا نواز شریف کے خلاف وہ ایک مہم میں آئے ایک پارٹی ہے جس کے وہ سربراہ ہے اور انہیں ابھی الیکشن ہوگا اس کے بعد اگر ان کی پارٹی منڈیٹ ملتا ہے اسے اور اس کے بعد وہ ایم این نے منتخب ہوتے اور ان کی زیادہ تعداد میں ان کی ایم این نے منتخب ہو جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے گی تو پھر ان دیکھا جائے گا کہ انہیں ڈیل اور ڈیل اس وقت طالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح پیٹھی ہے کہ جیسے فیصلہ سنانے کے بعد سام سونگ گیا ہے یعنی دیکھیں شرمناک بات ہے میں آپ کو ایک ارس کروں کہ یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ کا نہیں ہے یہ عوام کی توہین ہو رہی ہے برکت ٹھیک ہے میں چوہی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آوں گا یہ عوام کی توہین ہے کہ جس عوام نے ان کو الیکٹ کیا اور عوام نے عوام نے تو میں سمجھتا ہوں ان کی حلقے کی عوام تو ابھی بھی خواتین پانی کے لیے بوند بوند کو ترس رہی ہیں اور وہ احتجاج کر رہی ہیں چوہی صاحب آپ بتائیے گا یہ نوبت جو آنی اس حد تک کے یہ منتخب آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا وہ ان کی سپیچ سننے کے لیے بہت سے لوگ ہیں اور آج وہی شخص کہہ رہا ہے کہ میرا وزیراعظم نواز شریف ہے اور فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک کس حد تک آ چکے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کو نواز لیگ نے مزاگ مرائے ہوئے پاکستان ایک آئین کے تحت جا رہا ہے اور ملک کا جو آئین ہے وہ اس کا تقاضہ ہے کہ جو اس کو سبلی پارلیمنٹ منتقب کرے گی وہ ہی وزیراعظم ہوگا برکر صحیح کوئی دوسرا شخص کتنا بھی طاقتور ہو پارڈی لیڈر ہو اس کو یہ نہیں ایک وزیراعظم جو کہ ایک ذمہ دار آدمی ہے وہ کہتا کہ وزیراعظم میں نہیں ہوں یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو وزیراعظم منتقب کیا وہ کہتا کہ میں وزیراعظم نہیں ہوں فران بندہ وزیراعظم ہے ملک میں کوئی قانون ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہی اس کے خلاف سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک شخص کو نہل کرا دے دیا پاکستان کی سب سے بڑی اطالت ہے اور وزیراعظم صاحب جو کہ منتقب وزیراعظم ہے پارلیمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ وزیراعظم ہے یہ تو نفی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور توہین ہے اور سپریم کورٹ کو اس کے نوٹس لینا چاہیے اور بات جہاں تک بڑھ چکی ہے کہ وزیراعظم منتقب وزیراعظم جو آئینی وزیراعظم ہے وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کے اقلاب جو فیصلہ ہے وہ رنڈی کی ٹوکری میں جائے گا اس سے بڑی توہینوں کیا ہو سکتی ہے کہ قانون صرف عام آدمی کے لیے شرافشیہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آئین کے تحت اور قانون جو سب کے لیے برابر ہے آج سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے وہ ثابت کریں کہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی کے زیر احصے نہیں ہے اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وزیراعظم کو قرار میں بلا کر جیسے انہوں نے خطنا لکھنے پہ یوسف زاگلانی کو بلا کے کہا تھا کہ آپ نے ہمارا حکم نہیں بنا آپ گد جائیں بلکل صحیح اور آج جو سپریم کورٹ خموش ہے کہ پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو سو موٹر ایکشن لے کر عدالت میں بلا کے ان کو گھر بھی جائیں اے پی سی کا فیصلہ آپ نے دیکھا ہے کہ سترہ جنوری سے ملک گیر اعلان کریں گے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے فیصلہ باد ڈیویین ہو یا یہ جو توبہ ٹیک سنگ جہاں پہ بلدیہ کا چیئرمن آپ پی ٹی ای بنانے میں کامیاب ہوئی ہے کتنا ٹف ٹائم مطلب آپ کو دیا گیا یا آپ نے مسلم لیگ نون کو دیا اور کیا فیصلہ باد جو ایک مسلم لیگ نون کا گھڑ ہے وہاں کی صورتیال کیوں ہے کیوں لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں اصل میں پچھلے الیکشن میں بہت بڑا ریکنگ کی گئی تھی آپ یقین جانے کہ وہاں پہ مجھے نائنٹی سکھ آزنڈ بوڈ ملے لوگوں نے مجھے مندخب کیا لیکن گیرہ بجے کے بعد زر تبدیل کر دیا گیا اور ہارے بندے کو وہاں انانس کر دیا گیا اور دو دن کے بعد مجھے زر دیا جب بلدیاتی الیکشن آیا تو اس وقت بھی انظامی ان کی تھی انہوں نے پری پول دادلی کی اور الحمدللہ ہم نے لوگوں نے ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگوں نے شہر کے اندر ہمیں افسیت دی اور ہمارا چیئرمن مندخب ہوا اس کے باوجود کہ ہمیں اتنا انہوں نے تنگ کیا اتنا ٹائٹ کیا ہمارے جتنے بھی لوگ تھے کھاتے پیتے کاروباری ان سب کو انکم ٹیکس کے نوٹس بھیجے گئے ان کو تھریٹ کیا گیا اور مجھے خود میری کارٹر فیکری جس کا میں منجر پارٹر ہوں میں مالک ہوں اور اس پہ مجھے ایک نوڈ اٹھتہ لاکھ رپیہ کا فیصلہ میں دے رہی ہے نوٹس نہیں بھیجا مجھے تو فیصلہ کر کے اتنا تھریٹ کیا گیا کہ جی آپ جو پیسے جمع کریں ایک نوڈ اٹھتہ لاکھ رپیہ نامعلوم بجوہیت کی بنا ہوئے یہ الیکشن کے وقت ہوا ہاں الیکشن کے وقت یہ مجھے چھٹ دیا گیا کہ اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے رہیں گے سٹینڈ کریں گے تو آپ کو یہ سزا دیں گے اور کرونا نے بھیا ٹیکس مجھے نہیں میرے کانسلرز کو اور جو بھی لوگ تھے لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہم جیتے اللہ تعالی نے ہمیں کامجابی دی اور زرہ کانسل میں بھی جو نون لی کا نامزد کے انڈیٹ سا مصور خانگا دی اس کو ہم نے دڑایا اور ایک ازاد کو بور ڈال کر امارس سے موجود ہے قیوم سمرو صاحب سینیٹر قیوم سمرو صاحب موجود ہے سمرو صاحب یہ بتائیے گا سائر کہ آج بڑا اہم فیصلہ جو ہے وزریالہ بلوچستان کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ استیفہ دیا گیا اور دوسری طرف سرفراز بکٹی صاحب کی ابھی ٹویٹ بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ وزریالہ ہم خود منتخب کریں گے اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں جس ایک شخص کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ہم جیت چکے ہیں اور کیا کہیں گے کہ یہ مسلم لیگ نون نے ابھی کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس کو اور جس طریقے سے آج شاید حکان عباسی صاحب بھی گئے اور وہاں ان سے ملنے سے بھی انکار کیا گیا ان کی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نفسرس چیف منسٹر بلوچستان نے استیفہ دیا ہے کیونکہ اکلا کی طور سے تو شاید حکان عباسی کو استیفہ دینا چاہیے کیونکہ کل جب وہ آئے تھے بلوچستان میں تو بلوچستان کسی بھی جماعت میں انتے ساتھ ملاکہ سے انکار کر دیا تھا ٹھیک تو میں تو پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ انتے شکر سے تون کو استیفہ دینا چاہیے تھا اور آج انتے چیف منسٹر نے دیا ہے تو یہ جنگرس اور جنگرسی داروں تھی ہے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ گزرشتہ جہ سام سے جو اکتدار کی رسا کشی ہو رہا تھا اور اکتدار کے اکتدار کے اکتدار کے گلوچستان کے معاملات پوزیشن کو اعتماد میں بھی یہ بیرے ڈسکت کیے جاتے تھے تو ان کا نسیجہ تو اس سے پہلے آنا چاہیے تھا درست آئے ٹھیک اور جمہودیت میں اور جمہودیت میں نے جمہودیت کی ہے جمہودیت میں یہ ساتھ پرائیت ہونا چاہیے جسکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے خدا بانسر کے جیوے آنگی جو ہیں وہ کنٹرل سے باہر نہیں نکلنی چاہیے اور جس انداز میں ایک جنوری 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 ملیسٹر نے اتسان کیا ہے تو دوسرے طریقے سے دوسرا آنکھ ساپ لیڈر وہ ان طریقے سے جنوری انداز جنوری طریقے سے اس کو آنکھیں افتر ہویا ہے سمرو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریزن بہائنڈ دیٹ کہ اس لیول تک آنا کیا وہ جو بکٹی صاحب کہہ رہے ہیں صرف راب بکٹی صاحب وہی ریزن ہے یا کوئی اور بھی ریزن سے دیکھیں بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو چیف منسٹر صاحب نے مکمل طور پہ آپ کو دیشن کو نظر انداز کیا ہوا تھا چیک اس سے دو سال سے اور ان کے خود وزراء جو ہے ایک آزا وزیر کے علاوہ کسی کو بھی اعتماد میں نہیں دیتے تھے اور ایک کچھ سی ایم صاحب کے پاس کوئی دس پندہ منسٹریاں ہوں کی اس صورتحال میں تو ظاہری بات ایک گھٹن جیسا ماہول پیدا ہو گیا تھا حالانکہ جمہوریت میں تو آزادی رائکہ ہونا ہے اور مخالفوں کو خصوصی طور پہ جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ان کو اعتماد میں لینا ان سے مشورہ کرنا تو یہ ضرور بھی ہوتا ہے لیکن جانس میں سب کو بلوچستان کا بلوچستان کا نیا بلوچستان کا نیا وزری جو آلہ کون دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی تو ان کی آپس میں میٹنگ چل رہی ہے ہم تو باہر بیٹھے ہیں ہم تو انگرہ کا لگا سکتے ہیں جس کے پاس اکثریت ہونی چاہیے آئوس کی جو ہاؤس جس پہ اطماعیت کرے تو اس کو وزیرا لے چاہیے تو جب تیل تیس بندے جس کو سپورٹ کریں چار پانچ نام تو گردش کر رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ سمجھ دیں کہ کوئی مین ہے جس کا ایوان آپ سمجھ دیں کہ اس کو چاہتا ہے کون سے نام گردش کر رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کا بھی نام سرفرست ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی تین چار نام بھی ہیں بیلے کے اناوہ شاید کوئی نام ٹھیک ہے آواز میں تھوڑا سا ایشو آرہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چودی صاحب عرف چودی صاحب یہ جو معاملہ ہوا بلوجستان کا آج صریفے تک نوبت آئی اور جیسے کہ سمرو صاحب نے بھی کہا دو سال سے اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ تھے اور ان کے اپنے مسلم لی نون کے اپنے جو ہاں پہ موجود لوگ تھے ان کو بھی یہ اشکایت تھی کہ میکسیمم منسٹریز اپنے پاس رکھ کر اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کو ٹائم تک نہ دینا اور بلوجستان جیسے حساس صوبے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ کیا لگتے ہیں کتنا بڑا فیصلہ آج جو ہوا ہے اور نیکس کیا دیکھ رہے ہیں ستی صاحب یہ جو بلوجستان میں ہوا ہے صورتحال پنجاب کے اندر اس سے بالکل مختلف نہیں ایک شخص مقتدر اعلیٰ ہے چیپ منسٹر پنجاب ہے اور وہ سب کچھ ہے وہاں اپوزیشن کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے یعنی ان کے اپنے اپنے امپی ایز جو ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے اور مجھے یاد ہے کسی دوست نے مجھے ام این اے تھا اس نے کہا میں انہیں ملنے کے لیے گیا ام این اے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں اور پرائیم منسٹر بھی ہیں برچولی چونکہ سب کچھ انہیں کے اختیار میں ہے تو جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں انہوں نے کہا یوں مجھے انگریس انہوں نے کہا یا میں پہنچاؤں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کہ فوری طور میں بتاؤ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی عبلتا کیوں نہیں بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں بات وہاں بھی اسی طرح کی ہے صرف راستہ نکلنے کی بات ہے لوگوں کو ابھی خوف یہ ہے مریان نواز کہتی ہے کہ نواز شریف کا ہے ایم این ایز ایم پی ایز کے کون سا ووٹ ہے جی وہ تو نواز شریف کے تصویر دیکھ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں اسی وجہ سے میں سمیتا ہوں کہ یہ حکومت جمہوری نہیں ہے اور یہ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی صرف جمہوریت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ذاتی اقتدار وہ بھی اپنا اپنے پیسہ کمانے کے لیے کاروبار چمکانے کے لیے اور وہ بھی کاروبار کوئی انڈیپینڈنٹ کاروبار نہیں پاکستان سے کمایا ہوا کمیشن جو ہے اسے باہر جا کے سمیتنا یہ ان کا کاروبار ہے اور اسے کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا بریک سے پہلے میں چودی شواق صاحب یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے آپ بڑے سیزن اور جو ہے وہ سینئر سیاستدان ہے آپ نے بھی دیکھا پنجاب کیا واقعی صورتحال اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آگے بلوچستان کے حالات پنجاب میں تو اس سے بھی بات تین صورتحال جہاں بادشاہت ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تمام کنٹرول اس کے بیٹے کے پاس ہے اور کسی وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور بادشاہت کی طرز پر چلا رہے ہیں اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے میں سمجھ جاؤں کہ اس پہ الزام ہے وزیر اعلیٰ پہ اس نے کرپشن بہت زیادہ کی ہے وہ ایک ارب روپیہ مہانہ جو کماتا ہے اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے صرف اس سب کافی نہیں ہے بلکہ اس لوٹی ہوئی دولت کا حساب لینا ضروری ہے اور اس کو ایسے عصیبہ دینے سے بچ نہیں جانا چاہیے اس کے خلاف اور ہی طور بھی ایکشن ہونا چاہیے اور اس جو اس کا سیکٹی پکڑا ہے اس نے بیان دیا کہ میں پیسے وزیریانہ کے لیے کٹھے کرتا ہوں وہ پکڑا گیا دو دن پہلے اور اب اس باز کی تحقیق ہونی چاہیے جو اس نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ اس سے باپس لیا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جی صرف موسیقی بلکل بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان میں جو سناولہ زہری صاحب ہیں انہوں نے سطیفہ دے دیا اور سرفراز بکٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جیت ہے ہم یہی چاہتے تھے اور دو سالوں سے جو کچھ ہو رہا تھا کرپشن بھی اروج پہ تھی اس کے ساتھ جو نوابی ہے اس سے نکل نہیں پائے تھے اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اسطیفہ دینا پڑا لیکن شاید حکان عباسی صاحب موجودہ وزریعظم تو ہیں ہم تو ان کو وزریعظم سمجھتے ہیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں وزریعظم نہیں ہوں سمرو صاحب نے بڑی بات کی انہوں نے کہا ان کو اسطیفہ پہلے دینا چاہیے کہ وزریعظم کو وہاں پہ تسلیم ہی نہیں کیا گیا اس سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا اور واپس آکے انہوں نے صرف پیغام ہی دیا کہ وہ صرف ایک پیغام دینے کے لیے گیا تھے کیا وزریعظم کا اتنی کام رہ گیا عارف میں وزیراعظم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور پاکستانی کے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور باقی دوست جو یا پاکستان کی ساتھ جن کا تعلق ہے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سیچوئیشن میں اس سے بڑی توہین عوام کی کوئی ہو نہیں سکتی اور ایسے حالات میں جبکہ ہمیں پاکستان میں ایک ایسی مضبوط قیادت کی ضرورت آپ دیکھیں ہم کے نالات میں گرے ہوئے ہیں ستی صاحب اس وقت پاکستان جو گرافیائی طور پر ایک مخاسمت کی سیچوئیشن میں ہے ہم نے پچھلے چند سالوں میں کوئی الائز نہیں بنائے پروپر اور ہم کسی کی پرائیٹی میں نہیں ہیں اس خطے میں پرائیٹی نمبر ون کے طور پر انڈیا ہے اور انڈیا کے جو ایکسس امریکہ کے ساتھ ہے اور اس کی وجہ سے ہم کس صورت حال کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ سٹیٹیجیک معاہدہ موجود ہے دیفنس معاہدہ موجود ہے ان کے کا تحفظ کرنا انڈیا کا یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے اور میں یہ کہوں گا کہ سپر پاورز کی سطح پہ ہے یعنی انڈیا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاوری کلیم کر رہا ہے اور امریکہ تو ہے تو اب وہ ہمارے خلاف موجود ہیں اور ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ پچھلے چار سال تو ہم نے وزیر قارجہ کوئی نہیں بنایا اور اب ہم نے وزیر آزم بھی کوئی نہیں بنایا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسی صورت حال میں پاکستان کی خدمت کیا اور ایک اور بات آپ اس بات کو جو کل انہوں نے کی ہے نواز شریف صاحب نے اسے اس بات کے ساتھ جوڑ کے ذرا دیکھیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسے آپ معصوم سمجھے وزیر آزم کو جو یہ بات کہ تو دوسری طرف وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب سے میں نکلا ہوں اس وقت سے لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہو رہی ہے معیشت برباد ہو رہی ہے اور پانچ لوگوں نے ججز کو سپریم کورٹ کو پانچ لوگ کہتا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا اب یہ ستیہ ناس اور یہ بات اسے معصوم سمجھے اس کے ذریعے پاکستان کا وہ ستیہ ناس کروا رہے ہیں ہر سطح پہ آپ دیکھیں کہ کتنی پیٹرولیم کی قیمت مصنوعات کی کیا بڑھ رہی ہیں پاکستان کے ساتھ ادروائز کیا صورتحال کا شکار ہے نواز اسے میں سپریم کورٹ کی ذمہ داری کس لیے سمجھتا ہوں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں آپ کے جو اختیارات تھے آپ نے استعمال کیے وہ آؤٹ آف کوئسٹن ہے ہم اس میں بحس نہیں کرتے لیکن اس کے جو کانسی کوئنسز ہیں اس سے بھی آپ پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور اس خلف شاعر کا اٹھ دی تو ان دنوں میں آپ کی طرف ہوں گا نواب سب موجود ہیں بلوچستان کا نیا وزریالہ کون ہوگا استیفہ تو قبول ہو گیا اس کے اولا نواب سب مجھے بتائیے گا کہ بنا کیا بنائے ہے کہ وزریالہ نے استیفہ دے دیا اور آگے کیا سلسلہ ٹھیک ہے پچھو میرے خیال میں آئے تھے پی ایم شاہد یہاں پر خیال آپ کر رہے ہیں وہ پی ایم ہے ویسے کم پی ایم شاہد کون سے آئے تھے پی ایم خاکان عباسی اچھا وہ آئے تھے وہ آئے تھے کہ یہاں سنہاولہ زہری شاہد سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد شاہد سنہاولہ شاہد کو لگا کے ان کا حالات یا کچھ معاملات اس طرح ہیں کہ ان کو استیفہ دینا چھوئے آج پر ان میں استیفہ دینا ٹھیک ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں کیا اس کے پیچھے کیا ہے چار سال گزر گئے ہیں آپ تو اگلی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے جی ہاں بچھو کا یہی کہنا تھا دوستوں کے ان کے ناراض کہ ان کے کچھ سیت افسار تھے کچھ مصہلے حمل نہیں ہو رہے تھے ان کی کچھ ناراضییاں کہ یہی وجہ بتایا جائے ان کی طرف سے کیا نیکس کیا دیکھ رہے ہیں وزریالہ کون ہوگا اور کیا وہ ہینڈل کر لے گا اگلے الیکشن تک اور سینٹ کا الیکشن کیا اسے آپ سمجھتے ہیں کہ متاثر نہیں ہوگا اس میں تو ہم پاہ بھی فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون ہوگا ٹھیک ہے فیلال جو کچھ نام مصیبی نون کے پیچھا نام سامنے ہاں میں رہا رہے ہیں الزامات کیا ہیں الزامات کیا ہیں نون لیگ اور کاف لیگ کے جو لوگوں جن کو یہ شکایات ہیں ان کی شکایات کیا ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ستھیفہ مانگایا ہم نے اپنے انٹرویز نے بھی اس کا اضافت کیا ہے کئی بات چینلز پر ٹھیک ہے ان کا یہی تھا کہ اس کیمات کے حوالے سے نظرندہ کیا گیا ہے اس نے شاید نہیں کہ ان کی ٹھیک ہے تو کون ہے ان کی ٹھیک ہے ٹھینکیو ورمات جی نوار صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جو اس سب عارف صاحب نے بھی بات بات کی کہ جو شاید حقان عباسی صاحب ہیں اور جیسے کہ ابھی نوار صاحب نے بھی کہا کہ نون لیگ اور کاف لیگ کا وہاں پہ شکایات موجود تھی شاید حقان عباسی صاحب تو آئے شاید آئے انہوں نے الفاظ بھی ایسے شاید وہ آئے تھے یعنی ان سے اس کا مطلب ملے نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ یہ ریجن جو ہے مسلمنین ان کا گھڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زداری صاحب کا دور رہا بلدیتی الیکشن نہیں ہوا عوام کے مسائل جوں کے طور ہیں عوام یہی کہتی رہی کہ مشرف کا دور بہتر تھا جب گراسو لیول پر بلدیتی الیکشن بھی ہوا پاورز بھی جنگئی پیسہ بھی گیا زداری صاحب نے نہیں کریا لیکن نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے ہوا وہ آپ جارہ جانتے ہیں پھر آپ اس تک کامیاب ہو گئے آپ یہ بڑی لکھ ہے آپ کی کہ آپ اس حلقے میں جہاں مسلمنین ان کا گھڑ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کیسے کامیاب ہوئی کیا آپ کو فنڈز وغیرہ مل رہے ہیں عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور کیا یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اگر ہم بات کروں تو بلدیتی نمائندوں کو پاورز دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کو امد آہ وہ ہر چیز کو بلڈوز کر رہی ہے جہاں وہاں پہ کوئی فنڈ وغیرہ بلدیتی نمائندوں کو نہیں دے رہے تھے تو ہم جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے ہم جنہیں ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے جو کر کے اپنے فنڈ وغیرہ کرائے ہیں لیکن جنرلی پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے ایم این ایم پی کو کسی میمبر کو کہیں کوئی فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں مجھے ایک حریپر سے جیرمین جونین کون سے ملا اس نے کہا کہ میاں صاحب ادھر آئے تھے تو وہ ہمیں پوچھنے لگے کہ ادھر آپ فنڈ میرے رہے ہیں آپ کو سید خان اس کا نام تھا وہ کہنے لگا میں نے کہا بلکل ہمیں اتنے ہی فنڈ میں رہے ہیں جتنے پی ٹی آئی والوں کو بے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو لمح فکریہ ہے نونلی کے لیے کہ اگر ان کو فرنٹیر میں پی ٹی آئی کی حکومت فنڈ دے رہی ہے ان کے ارکان کو تو پنجاب میں بھی ان کو جی فنڈ دینے چاہیے کیونکہ وہ منتقب ہو کے آئے ہیں اور اراکے کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کام جاب کرایا لے کہ عوام کو جو ہے رائٹس دینے کی بات کی جاتی ہے گراسل لیول پہ جو ہے وہ باقی باتیں ہوتی ہیں کہ صاف پینے کا پانی ہے باقی معاملات ہیں تو کیا اب آپ کے پاس پاورز ہیں کہ آپ عوام کو صاف پینے کا پانی دے سکتے ہیں تعلیم دے سکتے ہیں صحت کی سولیاء ٹھیک ہوگی آپ کے پاس اتنی پاور ہے ہاں جو وسائل ہمارے پاس بیڈیبل ہیں جو فنڈ لگرہ ہم کٹھے کرتے ہیں ٹیکس لگرہ لگاتے ہیں ویمنس پرکنٹری کی حد تک وہ وسائل ہمارے پاس ہیں ہم ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو بنیادی صورتیں ہم دے رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مزید نیکسٹ آروف جو سب آج کیونکہ پی پی ٹونٹی میں الیکشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کانٹے دار مقابلہ ابھی تک دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے لیکن بزرائے کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے زمینی الیکشن میں جو حکمرہ جماعت ہوتی ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو یہ آسانی ہوتی ہے جو ممبران وہاں پہ موجود ہوتے ہیں عوام کو بھی اٹریک کر لیتے ہیں کیونکہ بجٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور کیونکہ الیکشن بھی نزدیک ہے کیا دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن جو ہو رہے ہیں آپ اس مقابلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں مقابلہ تو ٹھیک ہوگا چونکہ پی ٹی آئی بھی بہار صورت بہت پاپولر ہوئی ہے آگے بڑے گی لیکن جیتنے والی بات نہیں ہے اصل جو مقابلہ ہے جو اس کو آپ اس انداز میں دیکھیں کہ نئے جو بنے گے اتحاد اور نئی جو سیچویشن ڈیویلپ ہوگی پاکستان میں یہ جو آنے والے دن ہیں وہ کلمی نیٹنگ ہوں گے چونکہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک طرف مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کھل کے اپنا رول ادا کرنے کے لیے آگئی ہیں اور وہ رول جو ہے ان کا وہ ایم ایم اے والا رول نہیں ہے اس سے ہٹ کے جو سنی تحریک ہے ان کا رول جو ہے وہ بڑا ڈیٹرمننگ فیکٹر ہوگا اور اس کے بعد دوسرا امپورٹن فیکٹر جو ہوگا وہ ہوگا ان کا تحرول قادری صاحب کی تحریک کا کردار اور پھر اس کی بنیاد پر ہونے والے جو آنے والے فیصلے ہیں ان کو ملا کے آپ دیکھیں ان جکسٹا پوزیشن یعنی تحرول قادری فیکٹر اور تحرول قادری صاحب کی قیادت میں باقی سیاسی جماعتوں کا کیا سرائی چل پڑی ہے کہ قادری صاحب سے اے پی سی میں یہ کہا گیا سپیشلی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ آپ باہر نہیں جائیں گے اس دوران اور انہوں نے کہا جی آپ بھی مجھے بتا دیں کہ اگر انصاف نہ ملا تو آپ سندھ میں سندھ کی اسمبلی جائے گی اور عزت سے کے پی کے کے جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا میں نے کل کے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلی اسمبلی جو اس کی کیجویلٹی ہے وہ یہ موجودہ ہے ملوچستان والی اس کے بعد جو دوسری اسمبلی جانے والی ہے وہ ہے کے پی کے کی تیسری اسمبلی جائے گی سندھ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اسمبلیاں جائیں گی اور اس کے بعد کوئی چاران ایک تو یہ سینٹ والا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ انتخابات کے لیے یعنی ارلی انتخابات کہیں یا میں اس اپنے پچھلے موقع پہ قائم ہوں کہ مجھے وہ انتخابات کی وجہ ہے دوسری صورتحال نظر آ رہی ہے کیونکہ جتنا خلفشار اس ساری صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوگا اس میں نواز شریف فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نواز شریف کے مقدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لیے ان مقدمات کا رد عمل جو آنا ہے بیک لیش آنی ہے نواز شریف صاحب نے جس طرح ریزنٹ کرنا ہے اور جو انہوں نے اپنا ایک رویہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ادریہ مخالف تحریک اور اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک جو ہے بظاہر تحریک وہ چلانے والے لیڈر تو نہیں ہیں لیکن اس حد تک تقریروں کی حد تک توہین جتنی وہ کر سکتے ہیں کریں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ جب ان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو وہ ان کے کارکون جو ہیں اور ان کی قیادت میں عدالتوں پر حملے بھی کریں گے اس لیے جیسے نئی صورت تیار ڈیویلپ ہوگی پھر جو آپ کے الائینسز بنیں گے وہ ڈیٹرمننگ فیکٹر ہوں گے کہ کس پارٹی کو یہاں میجورٹی ملے گی میں چوئی صاحب دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے کہ کیا فیصلے کیا ویسے انصاف توقع رکھتے ہیں ہم جو ہے سزا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کو چوئی صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا آج مقابلہ ہے ویسے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ہو رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کو شاید پنجاب پورے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہی آپ نے جس طرح جو فیصلہ باد گرد تھا مسلم لیگ نون کا وہاں پہ پی ٹی آئی کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے راول پنڈی میں جنرل الیکشن دو آزہ تیرہ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی حد تک ٹف ٹائم دیا مسلم لیگ نون کو اب آپ کو کیا لگ رہے کہ آج چکوال کا جو مقابلہ ہے وہ بظایر تو دیفنیٹلی جو ہے وہ حکومہ جماعت کو فائدہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھیں کس مارجن تک جائیں گے انشاءاللہ پہلے بھی اپنے زمنی الیکشن جیتے بھی ہیں لیکن جو بھی ہم نے ہارے بھی ہیں الیکشن یہ مقابلہ ہوتا ہے اپوزیشن برسز گورنمنٹ وفاقی اور سبائی حکومت کے جو کل پرزے ہیں وہ پورا زور لگاتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سبائی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے پورے وسائل جوز کرتی ہے اور سرکاری ملازموں کے وارڈ اور سرکاری ملازموں سے وہ امداد لیتے ہیں تو یہ اس وقت کوئی شک نہیں جا کہ پاکستان تحریکی اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن سبائی اور وفاقی حکومت کی مجودگی میں اس حالات بھی کمپیٹیشن کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور ہم فائٹ کریں گے جہاں جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی بڑی دانلی نہ ہوئی تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ کیا خادمی اللہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ آگے اگلے وزریعظم وہ ہوں گے اور پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنے کی موڈ میں ہیں کہ وہ مینج کیسے کریں گے اور کیا جنوبی پنجاب کو بھی کوئی لولی پاپ دیا جائے گا اور فیصلہ باز ریجن جو آپ کے پاس وزر قانون اس راکق ہیں کیا کوئی ابھی تک آفرز دی گئی ہیں وہاں اس علکے میں نہیں کوئی نہیں ویسے تو وہ اب گیس وغیرہ زیادہ دے رہے ہیں ملک کے در گیس نہیں ہے اور انڈسٹری باندھ ہو چکی ہے انرجی کائشت کی وجہ سے لیکن وہ گیس کے بائپ گرا رہے ہیں لوگوں کو لولی پاپ تو وہ دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ڈیولمنٹ کے جو اربوں روپے کے فانڈ ہیں وہ دے رہے ہیں جو بھی پنجاب جہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ایک کہا جائے گا شاید کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے اور اس کو کہہ کے وہ الیکشن کو دوبارہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے ہنگی وہ کوئی نو کوئی حربے تو گورنمنٹ جو حکومت وقت ہوتی ہے آپ بزنس میں مجھے بتائیے گا نواز شریف صاحب کے دور میں کیونکہ میں نے اسلامباد کے ایک سوتیس سے زائد مارکٹس کے جو صدور ہیں ان کے یہاں پہ احتجاج دیکھا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو جو بزنس کمیونٹی ہیں انہوں نے سپورٹ کیا اتنی ان کو مایوسی ہوئی ہے ویسے کیا واقعی بہتری آئی ہے کچھ تاجروں کے لیے یا نہیں جب نواز شریف کی حکومت بنی تھی تو کارباری لوگوں کا انڈسٹریلیس کا خیال تھا کہ میاں صاحب جو ہیں یہ انڈسٹریلیس ہیں اور ان کو یہ سمجھتے بھی ہیں معاملات کو تو یقین ان کے آنے سے ملک کے اندر کاربار بڑھیں گے انڈسٹریلیس چلے گی اور ملک ترقی کرے گا لیکن اس کے اٹھ ہوا ہے میاں صاحب میں جلچسپی ہی نہیں لی میں سمجھ دوں گا اس سے زیادہ تو پیپس پارڈ کی حکومت جو ہے اس نے کارباری لوگوں کا خیال رکھا تھا اور جو انڈسٹری ہے اس کا خیال رکھاتا ہے لیکن میاں صاحب کی نون لکی حکومت نے تو اپنی حکومت بچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا یا انہوں نے کریپشن کی ہے یا اپنی حکومت اپنی ٹی نور پورے ایک آنے کی طرف توجہ دی ہے نہ انہوں نے کسان کا کبھلا کیا کسانوں کی کیا مسائل ہیں گنے کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سراپے اتجاج ہیں کہ ہمیں وہ ریٹ دیا جا رہا ہے جو لکڑی سوکی لکڑی کا ریٹ نہیں جو جلانے کیلئے ہوتی ہے یہ وجہ کیا یہاں تک کیوں وہ پہنچی ہے سوکی لکڑی تو سبا تین سو روپے من بکتی ہے اور جو گنہ جو ہے نبی روپے سے لے کے ایک سو داس روپے تک بکتا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے علاقے میں تو لوگ میں خود اپنا کماز جو ہے ہم نے وہ چارے کی جگہ اثمار کیا ہے صحیح توڑی کا باہو تین سو روپے اس پر تا ہے اور گنہ کا ریٹ سو روپے آج ایک سو داس روپے ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ توڑی ڈالنے کی وجہے بوسہ ڈالنے کی وجہے ہم اپنا کماز جو ہے زیادہ ہے وہ اپنے جانبوں کو ڈالتے ہیں ویسے ٹائم ختم ہوا ہے مجھے بتائیں پنجاب میں پی ٹی آئی اگر ہم چلو آپ کی الکے کی بات کرتے ہیں فیصلہ باد میں کیا واقعی کوئی ٹاف ٹائم دے سکتی ہے انشاءاللہ پاکستان تحریکی انصاف بہت بڑی پارٹی بچ چکی ہے کچھ لوگ مسلمی نور کے شامل ہونے جا رہے ہیں ویسے یہ کیا سرائیاں ہیں نہیں انشاءاللہ ہم کلین سبیپ کریں گے بہت اچھے حالات ہیں ابھی لوگ یہ بگل بجنے کا الیکشن کا جہون بگل بجنے گا آپ دیکھیں گے ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پرگرام میں جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگ جو ہیں تیار بیٹھے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ان کی پلیسیوں کی وجہ سے ان کے رویے کی وجہ سے نون لی کے لوگ بھی جو ہے ان سے خوش نہیں ہیں میں نے ایم پی ایم سے ملتے رہتے ہیں وہ سب نالا ہیں بس کیونکہ ان کا اقدار ہے لالچ ہے کہ جی کوئی گیس کے چار گاؤں مل جائیں کوئی فنڈ مل جائیں لیکن یہ وقت بہت جلدی قریب آنے والا ہے جن کے قریبی ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں عارف چودی صاحب آخری میرے صاحب عارف سے ہے کیا انصاف جو کہا جا رہا ہے انصاف اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف شروع ہو رہا ہے میاں صاحب کے حوالے سے شریف خاندان کے حوالے سے آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے ویسے میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں ایک طرف اور انصاف کی فرامی اور میاں صاحب کے کیسز کا فیصلہ وہ ایک طرف یعنی پورے پاکستان کے مسائل علیدہ ان کو اگر آپس میں سامنے رکھیں تو اس وقت یہ جو آنے والے چند مہینے ہیں اس میں عدالت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہر سطح پہ ہائی کورٹ ہو نیب کورٹ ہو سپریم پورٹ ہو انہیں فیل فور یہ فیصلے کرنے چاہیے اس لیے کہ ان کے فیصلوں کی گونج جو ہے وہ پاکستان کے رگ و ریشے میں جائے گی پاکستان کے مستقبل میں جائے گی اور تیزی سے یہ فیصلے کریں گے اور اس میں فیصلوں میں توہین عدالت کے معاملات کے فیصلے بھی کرنے از بس ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جسٹس صاحب سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں کہ قانون کی حکمیت جو ہے اس کو مسلمہ طور پر لوگوں تک پہنچانا اور اس کا احساس دلانا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر معاملہ بھروکہ ہو تو قانون کا تقاضہ اور ہے اگر عام آدمی ہو تو پھر اس پیچارے کے لیے آپ دیکھیں نا یہی توہینی عدالت اگر کوئی اور کرتا یعنی عام آدمی کرتا یا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ کوئی کر دیتا یا کوئی اور کرتا تو اب تک اس کو عدالت میں بلایا ہوتا ہم نے دیکھا نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا پیپلز پارٹی کو ایک دن کام نہیں کرنا دیا گیا ہر روز انہیں طلب کیا جاتا توہینی عدالت میں طلب کیا جاتا پیپرا رولز کی خلاف ورزی کا بانہ بنایا جاتا کبھی کسی وجہ سے بلایا جاتا اب تمام کے تمام پیپرا رولز کو ایک کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے ڈائریکٹ توہینی عدالت ہو رہی ہے توہینِ عدالت کی درخواستیں موجود ہیں اس کے باوجود سپریم کورٹ میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی آئی کورٹ میں کاروائی نہیں ہو رہی ہر انہیں موقع دیا جا رہا ہے اور یہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کے اختیار میں نہیں رہتا یعنی آپ دیکھیں نا اگر یہی فوری طور پر فیصلہ کیا جاتا لوگوں کو پتا چل جاتا کہ توہینِ عدالت کی یہ سزا ہے نواز شریف اگر بولے گا اس کی بیٹی اگر توہینِ عدالت کرے گی یا بڑے سے بڑا کرے گا اگر آپ ڈیل دیتے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اتنا ایسی ہو جاتا ہے کہ it is free for all بلکل صحیح Thank you very much عارف چودری صاحب آپ کا اور چودری محمد اشفاق صاحب آپ کا آپ تشریف لائے ناظرین پروگرام کا وقت بھی حتم ہو جائے لیکن این میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو شاید حکان عباسی صاحب ہیں ہلکے کی عوام نے بھی ان کو منتخب کیا اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے بھی ان کو منتخب کیا اور اس کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ میرا وزریعظم بھی نوازشریف ہے اور وہ سپریم کورٹ کے خلاف بھی اس طرح کے بان استعمال کریں تو شاید میرے خیال سے وقت پھر نزدیک ہے جب وہ بھی کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور اس طرح کا تسلسل جو ہے وہ اچھا بھی نہیں ہے اور ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں اور وہ وزریعظم ہیں ان کو وزریعظم کو سوچنا چاہیے کہ میں وزریعظم ہوں اور جو بلوچستان میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مزید علاقوں میں جہاں بھی جائیں گے پھر ان کے ساتھ یہی علاقات ہونا شروع ہو جائیں گے جب وہ خود کہیں گے کہ میں وزریعظم نہیں ہوں نوی ستی کو جلجیے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے اور انکبال ملک کا خیال رکھئے اور انکبال